اور یہ لفظ جو میری جوبان سے بھی ادا ہوا آپ کی سماعتوں سے بار بار ٹکراتا ہے اور اس لفظ سے آپ لوگ آشنا اور اچھی طرح سے شناسا ہیں قرآن مجید میں ہمیں مختلف مقامات پہ فلاح پانے کی ترقیب دی گئی فالے بننے کا کہا گیا مفلحین کے زمرے میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی گئی اور پورا نصاب دیا گیا کہ ہم فلاح پانے والے گروہ میں شامل ہو جائے بلکہ ہر روز ہر نماز میں جو نماز کے گلاوے کے لیے ازان کہی جاتی ہے اس میں دو مرتبہ ہر ازان میں ہمیں فلاح کی دعوت دی جاتی ہے حیعہ علی الفلاح تو یہ قرآنی اسطلح ہے فلاح اب ورن مجید میں ایک مقام پہ اللہ جللہ شامل ہونے گیارہ آیات میں مسلسل فلاح کا نصاب دیا ہے یہ سورہ المومنون کا ابتدائیہ ہے قد افلح المومنون اور سورہ العالی کے اندر اللہ جللہ شامل ہونے بہت جامعیت کے ساتھ اس کا نصاب دیا ہے قد افلح من تزکا وزکرس مربے ہی فسول اور سورہ البقرہ کا ابتدائیہ اہلِ تقوی کی صفات پر مشتمل ہے اور جو اتنے باقی صفتوں سے موصوف ہو جاتا ہے تو وہی فالے ہوتا ہے تو اس کے لیے قرآن نے کہا اولائکا علاہ دم ربنہ و اولائکا مغرفت ہو اب فلاح کا مفہوم کیا ہے میں کیونکہ سفر کی جو نویت تھی اس کی وجہ سے ملخ ہے جو آپ کے ساتھ تیشدہ وقت ہماری متضامیوں کے طرح سلطہ اس سے شاید تاخیر سے نہ پہنچ پایا تو پھر میں مختصرا اس کو مضموع کو آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں تو فلاح کا مفہوم کیا ہے عمومی طور پر فلاح کا معنی کیا جاتا ہے کامیابی یہ درست معنی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ فلاح بہت ہی جامع لفظ ہے جو دنیوی اور اخر بھی ظاہری اور باطنی کامیابیوں خیلائے ان کے حصول کے لئے وہ لکھنے ہوئے عربی میں کاشتکار کو بھی فلاہ کا آیا جب وہ زمین کا کلیچہ چیر کے اس میں بیج رکھتا پھر اس سے کونپنیں پھوٹتی ہیں اور پھر تنہ بنتا ہے تنوں سے شاخیں شاخوں سے پنتیں پتوں سے کلیاں کلیوں سے پھول اور پھولوں سے پھر پھل بنتا ہے اور پھل پک کر پھر بیج بنتا ہے تو اس عمل کو عمل فلاحی کہتا ہے اب جب فلاح کاشتکار زمین کا کلیچہ چیرتا ہے اس میں بیج رکھتا ہے تو اس بیج کے اندر ہی تنہ ہوتا ہے اس بیج کے اندر ہی پتے ہوتے ہیں اس کے اندر ہی مخفی پھل ہوتا ہے اس بیج کے اندر ہی پوشیدہ پھول ہوتے ہیں اس کے اندر ہی گنچے ہوتے ہیں اس کے اندر ہی خوشنگو ہوتی ہے اس کے اندر ہی مٹھاز ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس بیج کو چیر کے دیکھیں تو آپ کو پتے نہیں ملے گے اس بیچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں اس میں سے شاخیں نہیں ملے گی اس میں سے پھل نہیں ملے گا چک کر کے دیکھیں تو وہ ذائقہ نہیں ملے گا سون کر کے دیکھیں تو وہ خوشمو نہیں ملے گا تو یہ خوشمو یہ ذائقہ یہ رس یہ مٹھاس یہ پتوں کی ہریالی یہ گنچوں کی تازگی یہ سب ہے تو اس بیچ کے اندر لیکن دکھائی نہیں دکھائی کب دے گی جب یہ بیچ فلاہی کے عمل سے گزرے گا تو جب یہ کاشتکار کے ہاتھ میں آئے گا اور یہ بیچ فلاہ پائے گا تو پھر اس کے اندر چھپی ہوئی وہ صلاحیت دکھر کے تنے کی شکل میں شاپوں کی شکل میں گنچوں کی شکل میں کلیوں اور پھولوں کی شکل میں رس برے پھل کی شکل میں برنگے پھولوں کی شکل کے اندر نمودار ہو گئے تو یہ چھے فٹ کا سات فٹ کا پانچ فٹ کا ایک بیچ ہی سمجھ لیجئے اس کو توڑیں گے تو گوشت اور پوست اور بہتا ہوا خون اور چرمے کے علاوہ کچھ اور اڈیو کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا لیکن جب عمل فلاہی سے یہ بیچ گزرتا ہے اور کسی کاشتکار کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ بیج اس میں تقوی کی کمپلیں بھی پھوٹتی ہیں اس میں اتقا کے اجالے بھی آتے ہیں اور یہ چمن بن کے مہکتا ہے پھر اس بیج کو کبھی بایزید بستامی کہتے ہیں کبھی جنید بایزید کہتے ہیں کبھی سری سکتی کہتے ہیں کبھی شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں کہتے ہیں فلاہی کے عمل سے گزرے تو یہ کامیاب ہیں ورنہ تو کچھ بھی نہیں مٹی کا تودہ ہے گر گیا تو کیڑے کھا جائیں گے کسی کام کا یہ پھر نہیں رہے گا لیکن اگر یہ فلاہی کے عمل سے گزر گیا تو پھر یہ بیج کا آرامت ہوگا اس پہ پھل ہوئی آئیں گے صداقت کے پھول شجاعات کے پھول ریاقت اور صلاحیتوں کا اُبھار بہت کچھ اس بیج پہ آئے گا تو یہ ہے عمل فلاہی کا نتیجہ میں کہتا ہوں کہ یہ میری زوبان ہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرے کان ہے یہ میرے ڈانے ہیں یہ میرا پیٹھ ہے یہ میری آنکھیں ہیں یہ سب کچھ میرا ہے اور اس میں میں کہا ہوں اس اپنے وجود کو ہی تو دریافت کرنا ہے تو اس وجود کو دریافت کرنا ہی عمل فنگا اور جس نے یہ منزل پا لی وہ کامیان ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا وہ با مراد ہو گیا تو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں اس ذات کو جو ہمارے اندر چھوڑے گا اس پھل کو اس بیج کے وجود کے اندر سے تلاش ہو گیا اس پھل کو اس پھول کو ان غنچوں کو ان ذائقوں کو ان رنگوں کو اس پھول اس بیج کے اندر تلاش کرنا ہے لیکن بیج کے اندر اگر اس کو کھوڑ کر کے توڑ کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر وہی بیج فلاہی کی عمل ذریف دے گا تو پھر یہ سب کچھ اس سے نکھر کے سامنے جائے گا اس وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو کچھ نہیں ملے گا لیکن یہ فلاہی کی عمل سے ملے گا تو پھر اس کے اوپر یہ سارے رنگ نکھر کے سامنے آ جائے گا اور یہ روشنیوں سے اجالوں سے تقموں سے خیر و برکت سے رحمتوں سے برا ہوا پاکیزہ وجود ہے اس لیے ہمارا رب چاہتا ہے کہ تم فلاہی کے عمل سے گزر جاؤ اور تم فالے بن جاؤ اور مفلے بن جاؤ اور کام جاؤ اللہ اللہ اب اس کا نصاب کیا ہے اب اگر میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں تو ابھی رکھ کے یہاں ہی بات کر سکتا ہوں کہ اس بیج کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے باہر نکالنا ہے اور وہ اس کے اندر چھپی بیٹی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ ان کا ظہور تب ہوگا جب یہ بیج تہے خاک جائے گا تو یہ بیج جب من کی دنیا کو اور اپنے باطن کو کاریگر ہاتھوں میں ہم دے دیتے تو پھر وہ فلاہی کے ذریعے سے اس کے برگوبار اور اس کے سمارات سامنے لے آئے گا تو پھر انسان حقیقی ایمانوں کے اندر انسان بنو گا اس لیے کہا گیا اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ ایمان والو ایمان والے بن جاؤ پھر تمہارے برگوبار میں کھائے گا اب قرآن مجید اللہ جللہ شاندی ہے یہ ہمارے لیے یہاں جو اس کے خد و خان جو اجمالاً بیان فرمائے اور بہت زیادہ تفصیل تو یہاں نہیں ہے لیکن خلاصہ ہے قد افلاحا کس نے فلاح پائی من ترزب کا جس نے اپنے مان کو ستھا جس نے ترز کی آئے بات انگی اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بندہ مومن ہے وہ فالے بننا چاہتا ہے اور فلاح دونوں جہانوں کے کامیابی ہے یہ کہ یہ دنیا برباد ہو تو آخرت کی دنیا سبرے گی اور آخرت کی دنیا برباد ہو تو یہ سبرے گی ایسا نہیں ہے اسلام نے ہمیں یہ سابقا ہے لا رغبانیتہ فیلسلام اسلام میں رغبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ دوسرے ادھیان میں چیزیں گڑی کہ اسلام ایسا دین ہمیں دیتا ہے جو دنیا آخرت دونوں کو سوال کرتا ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو بہت زیادہ کمزور تھے ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے انتہائی مبالغہ ان کی کمزور کیلئے چوزے کی طرح کمزور تھے تو جب ان کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو ان دنیا سے کوئی دعا تو نہیں ماننی تھی انہوں نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا ماننی تھی شاید روح قبول ہوگی کیا دعا ماننی تھی میں نے بارگاہ حزنی میں کہا تھا مالک جو آخرت کے حصے دکھ ہیں وہ بھی دنیا مانگی میری آخرت صاف ہونی چاہیے دنیا میں دکھ تکلیفیں بیماریاں غربتیں آنا ہے جہاں آ جائیں میں یہی سے صاف ہو گئے تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے اور یہ دکھ مصیبتیں تکلیفیں انہوں نے میرا گھاری دیکھ لیا اور مجھے بہت بیماریاں ہیں جنہوں نے مجھے توڑ کر رہا کرو پریشانی آئی انہوں نے مجھے توڑ کر رہا بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے انہوں نے آخرت بچا لی اور دنیا میں جو بھی ہے بغتی لے گئے نہ جیسے بھی بغتی لے گئے لیکن حضور علیہ السلام نے اس صحابی کی اس بات کو سن کر اس کو ایفریشیٹ لی گیا اس کو داد نہیں بلکہ حضور نے جو فرمایا وہ سنی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسن اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے اس جہاں دے دے وہ ہم اس دنیا میں زلیل ہونے کے لیے نہیں آئے اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں عبرو بری زندگی گزاریں حلال رزق اللہ آپ کو وسیع اتا کرے خود کھائیں بچوں کو کھلائیں آپ کے بچوں کے چہرے مہرے رہن سہن سے پتا چلے کہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ نے ہمیں آسانی ہے کوئی مسئلہ بھی لیکن ہماری آخرت پر بات نہیں اس دنیا کے پیچھے چلے گا دنیا آزمائش بہت دے گا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ترکے دنیا ہمارا دین ہمیں ترکے دنیا سے بھی روکتا ہے اور غرقے دنیا سے بھی روکتا ہے کہ تم دنیا کو ترک بھی نہ کرو اور دنیا میں غرق بھی نہ ہو اور صوفیاء نے اس کے لیے کتنی خوبصورت با دی وہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس تک کشتی پانی میں رہتی ہے پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آگا کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے پانی کشتی میں آ جائے تو خیر نہیں ہے تم دنیا میں رہو تو خیر ہے دنیا اندر آگئی تو خیر ہو تو کشتی پانی میں رہے گی خود بھی تیرے گی اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ساہل مراد تک پہنچا دے گی لیکن اگر کوئی سراخ ہو گیا اور پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی خود بھی ڈوبے گی اور اس کے جو اوپر بیٹھے ہوئے کہا تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہی اور اگر دنیا تمہارے در اتر آئی تو شیخ ابو نیم الاسفانی چوتھی صدی کے مجدد بھی ہے اور محدث بھی ہلیہ میں لکھتے ہیں من نظر لدنیا نظر الحب جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ گیا تو پھر وہ برباد ہو گیا تو دنیا میں رہیں ڈھٹ کے رہیں لیکن دنیا کا ایک کترہ بھی اندر نہ آنے اگر کسی نے اس مرغابی کی طرح جو پانی میں گھوتے بھی کھاتی ہے لیکن پروں میں ایک کترہ بھی جذب نہیں ہونے اس لیے ہمیں دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا میں نہیں رہتا ہے حضرت مجدد الفیسانی نے فرمایا کہ صوفی قائن اور بائن ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا میں نہیں رہتا ہے اقبال نے کہا تھا نا کہ جلوت میں بھی میسر رہی خلوت اس کو جلوت میں بھی میسر رہی خلوت اس کو شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق یہاں ہو کر بھی یہاں کا نہیں ہے اللہ اکبر تو کہا کہ کامیب کون ہوا قد افلہ من تزکہ جس نے اپنے آپ کو ستھا کر یہاں تزکیہ سے مراد باطن کا تزکیہ ہے دل کو حسن سے حکت سے بغت سے کینے سے نفرتوں سے پاک کیا جائے دماغ کو تکبر سے غرور سے پاک کیا جائے اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک کیا جائے اپنی زبان کو چھوٹ سے غیبت سے فہش کلامی سے سب و شتم سے پاک کیا جائے اپنے کان کو برے اقوال سے اور بری باتوں سے برے نغمات سے موسیقی سے پاک کیا جائے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے پاک کیا جائے اپنے قدموں کو برائی کی جگہ کے جانے سے پاک کیا جائے اپنے آزا کی تطہیر کی جائے ظاہری آزا کی بھی اور بات نہیں آزا یعنی آپ کے جو ظاہری آزا ہے وہ بھی گناہ سے بچے اور آپ کے جو باطنی آزا ہے دل ہے اور دماغ ہے وہ بھی گناہ سے محفوظ ہے بالخصوص جو دل ہے یہ تمام آزا کا بادشاہ ہے اگر اس کو بچا لیا تو باقی آزا بھی اس کے تابعے ہیں اللہ کے محروب نے اشارت فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے پھر فرمایا سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دنے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح دل کی ایک پورے بدن کی کا نام اس لئے باہو علیہ الرحمن نے جو ہے وہ دل کے بارے میں بہت باریک باتیں کی اور حضرت رومی علیہ الرحمن نے کہا تھا دل بدست آور کے حج اکبر است آز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بند گاہے خلیل اتھا رست دل گزر گاہے جلیل اکبر است کہتے ہیں دل میں کعبو لے کا دل کو کعبو میں لے آپ یہی حج اکبر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے وہ کیسے کہا کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزر گاہ ہے دل رب جلیل کی گزر گاہ ہے اس دل کو کعبو جس نے کر لیا اس دل کو جس نے درست کر لیا اللہ حافظ یہ بہت بڑی کائنات ہے بہت ہاں تو چھوٹا سا مدرہ ایک گوشت لگ رہا ہے لیکن وچے ہی بیڑے وچے ہی چھیڑے وچے ہی وانج مہانے ہوئے چودہ تبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوئے یہ سب کچھ اس دل کے اندر ہے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے اور دل کی خرابی پورے بدن کی خراب ہے ہمارے دل ہی تو خراب ہے جب دل خراب ہوتے ہیں تو زبان بھی خراب ہو جاتا ہے دل خراب ہوئے تو آنکھیں بھی خراب ہو جاتا ہے دل خراب ہوا تو پھر سوچیں بھی آوارہ ہو جاتے ہیں دل خراب ہوا تو پھر ہاتھ بھی غلط کام ہوئے لگتا ہے اور اگر دل ستھرا ہے تو پھر سارے احساس ہوئے ہیں اس لیے باہو نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں مو کالا چنگا یہ کوئی رمز پچھانے ہوئے اصل تو دل کی سترائی ہے دل کی پانی کو قد افلہ من تزکہ کام یابو ہوا جس نے باطن کو سترہ کر لیا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہے تو واہر دروازے پہ دیکھو جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بڑا شخص تازہ وضو کے آسات اس کے چہرے پہ حویدہ تھے اور پائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا تھا مسجد میں داخل ہوگا پھر بیٹھ گیا مجلس ختم ہوئی گھر کو واپس کر دے دوسرا دن آیا پھر دوبارہ مجلس پہ پا ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دے کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دیکھی آج کون خوش نصیب ہے دیکھا کل والے بزرگ اور حالت بھی وہی ہے کہ جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے تازہ وضو کے آسات چہرے پہ نمائیاں ہیں اور مسجد میں داخل ہوگا تیسرا دن آیا تو حضور علیہ السلام پھر فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پڑا تھا کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بلکہ اسی حالت ہے مجلس ختم ہوئی لوگ گھروں کو چلنے لگے تو میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو میں اس مبابے کے پیشے چل پڑا اور میں نے کہا بزرگو میں تین دن تک آپ کا مہمان دینا چلتا کہ آج کوئی بات نہیں کہتے ہیں میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے کہ آقر کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو اور تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا تھا کوئی بات تو ہوگی تو میں ان کے ساتھ چلا گیا انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بستر مشاہ دیا رات ہوئی تو میں جیسے کوئی بندہ سو گیا ہو اور خراتے لیتا ہو یہ تاز سو گیا لیکن میں سویا نہیں تھا میں اس تاک میں تھا کہ دیکھوں یہ کتنے نوافر بڑھتا ہے عبادتے کیسے ہیں لیکن وہ ساری رات سویا رہا اللہ یہ کہ جب کروٹ بزلتا تھا رب کا نام رہا تھا اس کے علاوہ میں نے کوئی اس کو عمل کرتے ہیں صبح ہوئی ناشتہ ہوا فجر ہم نے پڑھی ناشتہ ہوا باغ میں چلے گئے سارا دن بزرا نمازوں کے اوقات میں نمازیں پڑھی خیر دوسری رات آئی تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے اپنے معمولات چھوڑ دیں تو آج دیں میں پھر وہی تاثر دیا کہ میں سو گیا میں جاگ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ وہ بھی سو گیا صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے پھر سارا دن بزرا پھر رات پہ وہ رات تیسری بھی جب گزری اور صبح اٹھے نماز فجر پڑھی اور ناشتہ کیا تو میں نے کہا بابا جی میں تو اس لیے رکا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر جنتی دیکھنا تو دروازے پہ دیکھو اور تین دن آپ ہی نمودار ہوتے رہے ہیں مجھے تھا کوئی خاص عمل ہوگا لیکن تین دن میں یہاں رہا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی خاص عمل کیا تو شاید آپ نے مجھ سے کوئی عمل چھپا لیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ سے کوئی عمل نہیں چھپایا میرے وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں کوئی چھپایا نہیں لیکن تم تین دن یہاں رہے ہو تو چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرا ایک عمل ہے کہ تم نہیں دیکھ سکے اور اگر اور بھی رہتے تو نہ دیکھ پاتے تو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں کہتے ہیں میں ہمیں تنگوش ہو گیا تو وہ مزور کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے یہ ہے وہ میرا عمل جو تم نہیں دیکھ سکے یہ صاف ہے مومنوں کے لئے مسلمانوں کے اللہ اکبر ہمارے تو دل نہ ہمسائیوں سے صاف ہے نا رشتہ داروں سے ہمارے دل تو ایک دوسرے کے بغض سے بھرے پڑے گئے تو جب دل اتنا گندہ ہوگا تو میلی جگہوں پر آکے محبوب تو نہیں بیٹھ دیں گے محبوب تو وہیں آئیں گے جہاں جگہ صاف ہوگی اتر چھڑکا ہوا ہوگا ہر گانت غلازت صاف کر کے پلنگ دل کا بچھا کے پھر ہی کہیں گے نا ہر تمنہ دل سے رقصت ہوگئی اب تو آجاب تو خلوت ہوگئی تو یہ تو لتھڑا پڑا ہے گندگیوں سے غلازتوں سے کس طرح صاف جب تک نہیں ہوگا کب تک جو ہے وہ محبوب کے جلوے تو اس دل پر نہیں آئے تو کہا قد افلح من تزکہ کام یا وہ ہوا جس نے اس کو صاف کر لیا یہ صاف ہو گیا یہ سترا ہو گیا اس کو قابو میں لے آئے دل بدستاور کے حج اکبر بلے شاہ اڑ دیاں پھڑنا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑے آئی نہیں یہ دل ہے اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے اس کی صفائی پورے بدن کی صفائی ہے دل صاف ہو گیا تو آنکھیں بھی صاف ہو جائیں اللہ اکبر آپ نے کبھی دیکھا ہو موسم اچھا ہو رت سہانی ہو سرمائی بادل ہو آسمان پہ پھیلے ہوئے تو کوئی آپ کو کہے کہ چلو جناب سہنے چمن میں ذرا موسم کا لطف لینے چلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتے ہیں دل نہیں چاہتے ہیں تو ٹانگو میں جنبش نہیں آئے مرغن کھانے ہیں اور آپ کو کہا آئی نا جناب دعوت پہ آپ کہتے ہیں بس آج میرا جی نہیں چاہتے ہیں جی نہیں چاہے گا تو آپ کچھ کھا نہیں پائیں نظارِ قطار اندر قطار ہے انچے مہک رہے ہیں کلیاں چٹک رہی ہیں اور تتلیوں کی بہاریں ہیں اور بھمرے پھولوں کے گرد جو ہے وہ تواف کر رہے ہیں آپ کو کہا آؤ ذرا دیکھو منظر تو دیکھو آؤ اٹھا کے کہا بات چھوڑ یار جی نہیں چاہ رہا ہے دل نہیں چاہے گا تو زبان نہیں آپ سننے کے لئے بیتاب ہیں کان سماتے بچائے بیٹھے ہیں پورا گھٹا بولی ہم سننے کے لئے تیار ہیں میں نے کہا نای بس آج جی نہیں چاہرہا ہے جی نہیں چاہے گا زبان ہی بولے گی جی نہیں چاہے گا تو ٹرانگ حرکت نہیں کرے گی جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت نہیں کرے گے جی نہیں چاہے گا تو زبان ہی بولے گی اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ دل کے چاہنے سے تو پورے آزائِ بدنیاں وہی کرتے ہیں جو دل کرتا ہے اور دل وہ کرے جو وہ چاہے تو پھر شیطان تو بھاگ گیا اس لیے اس دل کو اس کی چوکھٹ پہ لیا اس کو سترا کرنا اس کے محل اتارا اب اس کے محل اتریں گے کیسے تو قرآن نے نصاب دیا قد افلہ من تزکر وزکرس ما ربیہی فسواللہ دل کے کیسے محل اتریں گے اللہ کا ذکر کرنی غامیاب وہ ہوا جس نے دل کو سترا کیا اور اللہ کا ذکر کیا فسواللہ اور نماز تو دل کی صفائی اللہ کی ذکر سے ہو اور ذکر کی مختلف صورتیں ہیں تو اس لیے مختلف حدیث میں دل کی صفائی کے مختلف طریقے بتائے گئے لِكُلَّ شَيْن سِقَالَ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شئے کا زنگ کسی نہ کسی شئے سے اترتا ہے دلوں کا زنگ اللہ کی ذکر سے اترتا ہے اور ایک موقع پر فرمایا گیا مقام پر کہ دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے تلاوت یہ بھی ذکر الہی کی ایک سور اور کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اچھے لوگوں کی صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اس لیے ہمیں دلوں کو صاف کرنے کے لیے اچھے صالح پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور ہمیں کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر دینا چاہیے اور نماز پڑھنے چاہیے یہ دلوں کی صفائی کا ستھرائی کا ذکر ہے دل صاف ہو گئے تو پھر اس آئینے کے اندر جمالِ یار بھی دکھائیں گے ورنہ یہ گدلہ میلہ دل یہ تو عذیت بنا رہے گا ہر وقت پریشانی ہر وقت بے چینی ہر وقت استراب کبھی وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا میرا دل بے کرار ہے میرا دل گھٹ گھٹ جاتا ہے کوئی اس لیے کہ دل کو دل کی غزہ ہی نہیں ملی دل کی غزہ چربی اور خون تھوڑی ہے دل کی غزہ تو یار کا دیدار ہے جلوہ حبیب ہے اور جلوہ حبیب گندے دل کو نہیں ملتا دل کی آنکھیں روشن ہوں جس طرح یہ آنکھیں ہیں نا اس طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں اللہ اکبر فرمایا من کانا فی حازہی عامہ فہو فی الاخرہ تی عامہ وعدل و سبیلہ جو اس دنیا میں اندر رہا قل قیامت کے دل بھی نہ بینا اوپینا ہے اس سے ان آنکھوں کی بے دوری قرآن نہیں ہے اس دل کی بے دوری قرآن ہے اس لیے اکبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور میں دل کا نور اور ہے آنکھ کا نور اور ہے جن کو دل کا نور نصیب ہوا ہے وہ حضرت ہنزلہ تھے اللہ حکم ہے حضور کی خدمت میں آزد ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ہنزلہ بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی تو کہا حضور حالت ایمان میں فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے کہا رہے تو عرش ربی بارزن حضور میں خدا کی عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دل چڑھا ہوا ہے تو جب دل کی آنکھیں روشن ہوں تو پھر کچھ دور نہیں ہوتا کائنات دل کے آئینے میں نظر آتی اور دل ہی اندہ ہو دل کے اوپر ہی میل چڑھا ہوا تو دل کا میل کیسے اترے گا کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر حضرت صوفیہ نے کہا جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظر رحمت اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھئے اس کے ستر گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں تو جب بندہ اللہ 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 کو پھر بیت دل کے سارے میل کو چیل اترنے لگتے ہیں دل مصفہ ہو جاتا ہے دل منور اور دعبہ ہو جاتا ہے اور دل کی سترائی مقصود ہے ہم اپنے سارے جسم کو مل مل کے دھوتے ہیں کبھی دل کو بھی دھونے کے لیے کوئی چیز لے کر آئے اس کو بھی صاف کریں ہمارا سارا زور اپنے موں کو دھونے پر ہے ہمارا سارا زور اپنے لباس کو دھونے پر ہے میاں صاحب نے بڑا خوبصورت یہاں گفتگو فرمائی کہ شیشے اتے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جاندے شیشے اتے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جاندے جلدان ہوئے سام کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے تو اصل تو ہم نے اپنے دل کی صفائی کی طرف آنا ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے اور اس کا نساب کیا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا قسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو قسرت کے ساتھ جاند گئے اللہ تعالی ہمیں اس نساب بے عمل کی توفیق عطا فرمائے وقت کیونکہ سمٹ گیا اور میں اپنی بات کو آگے نہیں بڑا سکتا انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ رب نے چاہا تو حاصلی ہوگی اللہ مجھے آپ کو کوئی پناہ پاہ حساس دے و آخر دعوانہ مجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمسلین اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھرنا اور پہلی ہو جولیاں رحمتوں سے پھر دینا اپنی پناہیں امان نفاظتوں کا حسار اور عبرو بری زندگی دینا اللہ اس مسجد کو قیامت تک قابات رکھنا یہاں کاروبار کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے ہمارے منتظمین کو اللہ اپنی جناب سے برکتیں عطا فرمائے ان کے رزق میں مال جان اولاد میں برکتیں دینا جتنے لوگ تشریف لائے ہیں واپس گروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سمجھ کرو کم آیا ہوں نہ میں بھج مسید نہ تس بار موسیقی 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 موسیقی